بھاگوان نے ہم انسانوں کو مٹی اور پانی سے بنایا ہے وہیں دوسری طرف جننات یا جن کو بینا دھویں والی آگ سے بنایا ہے اس لئے ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم جننات کو دیکھ نہیں سکتے صرف انہیں سن سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں افراتی جن یہ جن بہت ہی طاقتور اور پاورفل ہوتے ہیں اسلام دھر میں اس جن کو بہت ہی خطرناک اور طاقتور جن مانا گیا ہے دوستو اگر جنناتوں کی بات کرے تو یہ بہت ہی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں اور بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں ادھاران کے طور پر بات کریں تو بھارت کی رہزدھانی دلی میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ اپنا دکھ درد اور فریاد لے کر جاتے ہیں فریادی لوگ اس جگہ پر چھٹھی میں اپنی فریاد لکھ کر لٹکا دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی فریادیں پوری بھی ہو جاتی ہیں اور ان کی فریاد جن لوگ ہی پوری کرتے ہیں اگر وہیں افراتی جن کی بات کریں تو یہ انسانوں کے ساتھ سمد بنا کر انہیں اپنے قبیلے میں لے جاتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ اپنے قبیلے کی جن سنگھیہ کو بڑھانا اگر بات کریں اس جن کو دیکھنے کی تو یہ جن آگ سے بنے ہوئے ہیں اسی لئے ان کے مو اور ناک اور کانوں سے ہمیں سے آگے نکلتی رہتی ہیں دوستو اس جن سے جڑی ایک پرچلیت کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک بار راج سبا میں بہت سارے جن اگٹھا ہوئے تھے اور وہاں پر جو ایک راجہ تھا اس نے ایک ڈیمانڈ کری کہ کوئی اس میں سے کوئی اپ سیوہ کا تاج میرے لئے لا سکتا ہے یہ ڈیمانڈ سن کر سب جن خاموز بیٹھے تھے تب ہی اس میں سے ایک افراتی جن اٹھا اور وہ بولا مہاراج میں آپ کے لئے کوئی اپ سیوہ کا تاج لا سکتا ہوں تو راجہ نے اس سے سمائے پوچھا کہ کتنے سمائے میں لا سکتے ہو تو افراتی جن نے کہا جب تک آپ اپنی گدی سے کھڑے ہوں گے اس سے پہلے میں آپ کو کوئی اپ سیوہ کا تاج آپ کے لئے لا دوں گا یہ سا سن کر باقی جن اس کا مو دیکھنے لئے تھے اور بلکل اس نے ایسا ہی کیا اس جن نے اس تاج کو اس راجہ کے کرسے سے اٹھنے سے پہلے ہی لا کر دے دیا تھا اس جگہ سے اس تاج تک کی جو لمبائی تھی وہ لگ بگ آٹھ ہزار سے نو ہزار کلومیٹر کی دوری تھی اور اس نے راجہ کی گدی سے اٹھنے سے پہلے ہی وہ تاج راجہ کے پاس لا کر رکھ دیا اس چیز سے یہ پتہ چل گیا کہ اس افراتی جن کا جو پاور ہے وہ کتنی تیج ہے اور وہاں پر بیٹھے سارے جن حقہ بکہ ہو گئے تھے اس دنیا میں جتنے بھی جن ہیں ان جنوں میں سے سب سے پاورفل اور بڑا افراتی جن ہو تو یہ کہانی کیسے لے گیا آپ کو اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا